جنت کے شہری جنت کا ماحول وہ ماحول ہوگا جہاں ہر طرف خدا کی حمد ہو رہی ہوگی خدا کی بڑائی کے سوا کسی اور کی بڑائی کا وہاں چرچا نہ ہوگا اس لئے وہی لوگ جنت کی دنیا میں رہنے کے قابل ٹہریں گے جو آج کی دنیا میں خدا کی حمد اور اس کی بڑائی سے سرشار رہے ہوں اپنی یا کسی دوسرے کی بڑائی کے احساس سے جن کا سینہ خالی رہا ہو جنت کی دنیا میں قول و عمل کا فرق نہ ہوگا وہاں کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے گا وہاں کوئی کسی کا استحصال کرنا نہ چاہے گا وہاں کوئی کسی کو آزار نہ پہنچائے گا اس لئے جنت کا باشندہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے آج کی زندگی میں اپنے عمل سے دکھا دیا ہو کہ وہ شہریت کے ان اعلی معیاروں پر پورا اترتا ہے جنت مکمل طور پر مصبت سرگرمیوں کی دنیا ہوگی اس لئے وہاں کی آبادیوں میں بسنے کا اجازت نامہ صرف انہی لوگوں کو ملے گا جنہوں نے آج کی دنیا میں یہ ثبوت دیا ہو کہ وہ خالص مصبت مزاج رکھنے والے لوگ ہیں اور منفی اور تخریبی کار روائیوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے جنت کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جہاں آدمی دوسروں کی شرارتوں سے محفوظ ہوگا اس لئے جنت کی بستیوں میں رہنے کے قابل وہی شخص ہے جس نے دنیا میں یہ ثبوت دیا ہو کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو دوسروں کو اپنے حسد اور اپنی شرارت سے محفوظ رکھنے والا ہے جنت کا ماحول گندگیوں اور بےہودگیوں سے پاک ہوگا اس لئے جنت کی کالونیوں میں بسانے کے لئے انہی لوگوں کا انتخاب کیا جائے گا جو ہر قسم کی بےہودگیوں سے دور رہنے والے ثابت ہوئے ہوں کتاب باغ جنت مولانا وحید الدین خان صفحہ نمبر تیس جنگین جنگین موسیقی